یہ چیزیں ہیں اور آر ڈیو ایڈز ہیں ان کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی اس کی پاور پوائنٹ کی یا کسی پروجیکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہم ون بئی ون ان کو دیکھیں گے اب سب سے پہلے دیکھیں پروجیکٹڈ ایڈز تو سب سے جو پرانی جو ایڈ یوز کی جاتی تھی نا پروجیکٹڈ اس کا نام ایپی سکوپ یا ایپی ڈیاسکوپ تھا اس کا نام کیا تھا یہ اگر آپ ایمیج دیکھیں یہ چھوٹا سا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے سامنے کوئی ڈیوائیس پڑھی ہے تو اس میں اپنا ہاتھ رکھا ہوئے سامنے اور ادھر دیکھیں اس کا ہاتھ بڑا آکی ڈسپلی ہو رہا ہے سکرین پر حال میں بیٹھا دوزار بندہ اس کا ہاتھ اتنا بڑا جو ہے وہ اس کے سائز دیکھ رہا ہوگا تو اپک پروجیکٹر اپک کہتے ہیں نون ٹرانسپیرنٹ یعنی ایسی چیزیں جن میں سے روشنی نہیں گزر سکتی ایسی چیزیں جن میں سے روشنی نہیں گزر سکتی ان کو ہم کہتے ہیں اپک اوبجیکٹس فیزکس کے اندر تو اپک پروجیکٹر یا ایپی سکوپ یا ایپی ڈیاسکوپ جو ہے یہ ان اوبجیکٹس کو ان لارج کر کے لیے دکھانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا جو نون ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے جیسا کہ کسی بک کا کوئی پیج ہے اس کو بڑا کر کے دکھانا ٹھیک ہے کسی حال میں کسی کلاس کے اندر کسی ڈرائنگ کو کسی پینٹنگ کو کسی جو ہے وہ پتھر کے کسی سیمپل کو کسی بھی چیز طرح کے چھوٹے چھوٹے سپیسیمن کو بڑا کر کے دکھانے کے لیے اس میں مختلف طرح کے لینز اور میررز اور پریزم یوز کیے جاتے تھے جو اس کو جو ہے وہ بڑا کر کے سکرین پہ دکھاتے تھے یہ سکرین پہ بڑا کر کے دکھانے کے لیے بک پیجز ڈرائنگ منڈرل سپیسیمن یوز کی جاتے تھے اچھا دوسری جو ایکسیمپل ہے جو ٹائپ ہے پروجیکٹڈ ایرز میں وہ ہے سلائٹ پروجیکٹر تو یہ سلائٹ پروجیکٹر ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ سلائٹ پہ آپ کو سلائٹ نظر آ رہی ہیں یہ والی ایک سلائٹ میں ایک سین کیپچر کیا ہوا ہے ایک سلائٹ میں کیا کیا ہوا ہے ایک سین کیپچر کیا ہوا ہے مثال کے طور پر منارے پاکستان یا بادشاہی مسجد کے بارے میں پڑا بچوں کو بتانا ہے نا تو جو کچھ بتایا جائے گا اس سے اس کی دس پکچر سیکونس کے اندر وہ بھی کیپچر کی ہوئی ہیں ان سلائٹ کے اندر تو یہ اس کی موڈرن فارم ہے اسی کی ٹھیک ہے اسی کی جو آپک پروجیکٹر ہے اس کی موڈرن فارم ہے یہ والی سلائٹ پروجیکٹر تو اب وہ کیپچر کر کے پھر کیا کیا جاتا ہے یہ اس کو جو پروجیکٹر ہے یہ بڑا کر کے دکھاتا تھا سکرین کے اوپر تو اس کو سلائٹ پروجیکٹر سلائٹ سے مراجی ہے کہ سلائٹ ایک یہ اگر آپ دیکھیں اگلے پیج پیج آپ میں سے شوارما کس کس نے کھایا ہوا ہے بلکہ سب نے ہی کھایا ہوگا ہے ایسے ہی ہے شوارما جس پیپر میں لپٹا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہمارا یہ نارمل کاغذ ہوتا ہے عام کاغذ ہوتا ہے نہیں سر نو سر وائٹ وائٹ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے جیسے یہ نظر آ رہا ہے سکرین پر اگر آپ دیکھیں یہ والا ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ والا جو نیچے پرنٹ ہوا پڑا ہے نیچے یہ کبھی غور کیا ہے اس پر وہ اس پر نہیں ہوتا نہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ بھی مکمل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا بٹ اسی طرح کا ہوتا ہے بٹر پیپر بھولتے ہیں اس کا اس میں آدم ہوتا ہے اس کو بٹر پیپر ہم اپنی زبان میں شوہرمے والے یہ جو سٹٹیٹ فوڈز والے ڈسٹو کرٹھوں کر کے ہوتا ہے ان کے زبان اس کو بٹر پیپر کہا جاتا ہے اس کو جو ہے اس کو ٹرانسپیرنس ہی کہا جاتا ہے کس زبان میں ٹرانسپیرنس ہے وہاں ٹرانسپیرنٹ ‍شیٹ سے کمپیوٹر کی زبان میں تو سلائیڈ ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے سر میرا بند پہ سلائیڈ چینج نہیں ہو رہا اچھا تو پھر آپ نہ ایک دفعہ نیٹورک اپنا چیک کر لیں وہ ویک ہوگا اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں تو سلائیڈ از سٹیل ٹرانسپیرنسی یعنی یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے سٹیل سے مراد ایک طرح موونگ کہ یہاں پہ آپ بیس سلائیڈز رکھیں تو وہ ساری موو کر دی جائیں گے سٹیل سے مطلب یہ ہے یہ اس کا سائز ہوتا ہے سیونٹی بائی تھرٹی فائیو تو یہ اس کا سائز ہوتا ہے اس پہ آپ چیزوں کو انلانچ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد ہے فلم سٹرپ جو پرانے کیمرے ہوتے تھے ان کے اندر اس طرح کی فلم ہوتی تھی ریل یا فلم ہم اسے بولتے تھے تو اس میں فورٹی یا فورٹی فائر یا ففٹی جو ہے وہ ایمیجز کیپچر ہوتی تھی بیس سے پچاس ٹھیک ہے پھر ان کو جو ہے ہم پکچرز اپنی تصویر دھلوانے جا رہے ہیں یہ پھر جو ہے وہ جاتے تھے ہم جو ہے پرنٹنگ والوں کے پاس وہ اس سے پھر جو ہے میں اس کا جو پرنٹ ہے وہ نکال کے دیا کرتے تھے اسی سے اس شیٹ سے فلم سٹرپ سے تو یہ بھی سکول کولیجز کے اندر بھی یوز ہوتی تھی اسی کو جو ہے یوز کیا جاتا تھا انلاج کر کے دکھانے کے لیے اسی سٹرپ کو تو فلم سٹرپ جو ہے یہ بھی سلائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بیس سے پچاس تو یہ ہماری موونگ پروجیکشن یہ نون موونگ تھی سٹیل ہوتی تھی یعنی اس میں یہ تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک سلائڈ جو ہے وہ نظر آتی جبکہ یہ جو فلم سٹرپ پہنا سٹرپ پٹی کو کہتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم تیس بیس پچیس جتنی بھی تھی وہ ایک ہی دفعہ یہ ریل چلتی تھی پہلے ایک جو ہے وہ نظر آتی تھی تصویر پھر اس سے سیکوئرس میں اگلی پھر اگلی یعنی یہ آٹو چلتی رہتی تھی ایک دفعہ اس کو جب ہم ڈسپلی کر دیتے تھا یہ ایک سے لے کر دس تک یا پچاس تک ون بائی ون یہ خود موو کرتی یہ نہیں ہوتا تھا اس میں اس کے اندر تو یہ بھی جو ہے ہماری پروجیکٹڈ پاور پوائنٹ کی طرح نہیں ہے سر یہ پاور پوائنٹ کی طرح نہیں ہے پاور پوائنٹ ایک الگ چیز ہے پاور پوائنٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا نا یہ یہ جو ہے پاور پوائنٹ تو ایک اور ہم ٹائپ پڑھیں گے بھی وہ سمجھ لیں کہ موڈلن پروڈیکشن کی ٹائپ ہے لیٹس جو ہمارے ہم یوز ہو رہی ہے تو یہ چلتی اسی طرح یہ ہے بٹ پاور پوائنٹ یہ نہیں تھی پاور پوائنٹ میں تو یہ ہم یوز نہیں کرتے نا یہ اس کے لیے اسی طرح کی جو ہے وہ پروڈیکٹر یوز کے لیے جو اس کو بڑا کر کے دکھاتا تھا ٹھیک ہے وہ فرق ان دونوں میں یہ تھا کہ جو سلائٹ پروڈیکٹر ہے اس میں ایک ایک سلائٹ دکھاتی جاتی تھی جو کوئی فلم سکرپ کا جو پروڈیکٹر تھا اس میں یہ ساری فلم جو ہے وہ ایک ساتھ دکھا دی جاتی تھی اچھا اس کے بعد ہے آور ہیڈ پروڈیکٹر او ایچ پی یہ اگر آپ دیکھیں نا یہ اس کا ہیڈ ہے یا ادھر دیکھیں تو یہ ایک ہیڈ ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے نا یہ سکین کرتا ہے پکچر کو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس طرح کی شیٹ پر پرنٹ لیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے یہ اس کو کیا کرتا ہے سکین کرتا ہے سکین کر کے یہ اس کا جو ہے وہ پروڈیکٹر ہے یہ اس کو بڑا کر کے سکرین کے اوپر اس کو تھرو کرتا ہے دکھاتا ہے ٹھیک ہے اس کو او ایچ پی یا اوہر ہیڈ پروڈیکٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے او ایچ پی یا اوہر ہیڈ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو images کو enlarge کر کے دکھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ بھی projected aid ہے اب transparency کی definition لیکن یہ thin foil ہوتی ہے پتلا سا paper ہوتا ہے اس کو view foil یا پھر view graph بھی کہا جاتا ہے یہ transparent material سے بنی ہوتی ہے cellulose سے یعنی یہ cellulose اور اس میں لکڑی کے اندر ہوتا ہے تو cellulose سے یہ مل کے بنی ہوتی ہے multi media projector جو ہم یوز کرتے ہیں آج کل یہ تو ہم نہیں کرتے ہم میں سے کوئی بھی شاید ان چاروں کو میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ان چاروں کو استعمال ہوتے ہوئے ٹھیک ہے میں نے multi media دیکھا ہوئے بس multi media بھی دیکھا ہوئے cd dvd player ہمارے ہوتے تھے آج کل cd dvd player بھی ختم ہوئے وہ پرانے زمانے کی شادیوں پہ موویز ہم بنواتے تھے تو وہ پہلے dvd والی ہوتی تھی بڑی بڑی cast ہیں پھر cd آگئی compact disc یہ digital video drive شاید اس کو کہا جاتا ہے dvd کو اور cd compact disc یہ جو ہماری cd's ہوتی ہیں آج کل یہ بھی آنا بند ہوگی تو multi media یہ بھی ہماری projected dates کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ projected dates ہیں یہ پروجیکٹر آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے پروجیکٹر ایگری کلچر والے کرواتے ہیں وہاں پہ ہیں ہمارے پاس بائیک میسٹری ڈپارٹمنٹ میں پروجیکٹرز تو پروجیکٹرز ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں اس کی جو overhead پروجیکٹر ہیں یا سلائٹ پروجیکٹر ہیں یہ میں نے نہیں دیکھا ان کو استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگری کلچر والے پر use کرتے ہوں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا جی انشاءاللہ تعالی اس سے ہونو اور پر کل پڑھیں گے کافی ہے جو بھی question ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ انفرمیشنل ٹیکنالوجی انفرمیشنل ٹیکنالوجی اور ان میں کیا ڈیسنس ہے یہ جو question ہے انفرمیشنل ٹیکنالوجی اور دوسرا کیا ہے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی اور شکریہ